موسیقی اتوار دو جون سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے لاپتہ بلوچ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی بہن کا اپنے لاپتہ بھائی کے حوالے سے دیا گیا بیان پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی رپورٹر سارین بلوچ موسیقی متحدہ عرب امارات میں گزشتہ سال 26 دسمبر کو حراست بعد لاپتہ کیے جانے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کے ہمشیرہ نے کہا ہے کہ راشد حسین کی متحدہ عرب امارات کے خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگی کو پانچ مہینوں کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی تک ان کے وکیل اور خاندان کے کسی فرد کو ان سے ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں ابھی تک متحدہ عرب امارات کے کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کے جبری گمشدگی کے خلاف عید کے دن احتجاجن سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ریلیز راشد حسین کے ساتھ کمپین چلائی جائے گی کمپین چلانے کا مقصد انسانی حقوق کے تنظیموں اور عالمی برادری کی توجہ اس طرف مبزول کرانا ہے کہ وہ راشد حسین کے حوالے سے اپنی خاموشی تھوڑ دے راشد حسین کی ہمشیران دنیا کے تمام محذب اقوان سے التجا کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ راشد حسین کے جبری گمشدگی کے خلاف آواز اٹھانے میں ان کا ساتھ دے اور عرب امارات سمیت عالمی برادری کی خاموشی کو تھوڑنے میں مدد کرے اب پیش خدمت ہیں خبروں کی سرخیاں سبہ دشتیاری کا قتل ریاست کی طرف سے بلوچ اجتماعی دانش پر حملاتا خراج حقیدت پیش کرتے ہیں بی ان ایم چیئرمن خلیل بلوچ پاکستانی فورسز کے ہاتھوں مختلف علاقوں سے چار افراد لا پتا ایک بعد ازان ریا بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں سات افراد حلاق چار زخمی اور دو لاشیں براماد عید کے بعد بلوچستان میں انعاوس تبدیلی کے لیے قرارداد لائیں گے مکررہ اراکین کی حمایت حاصل ہے اختر منگل بلوچ انجینئروں کی اغوا قابل مضمت ہے جلد بازے آپ کیے جائیں لشکری رئیسانی جسٹس فائز کے خلاف ریفرنس کی مضمت کرتے ہیں اور بار کونسلز کی قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں بلوچستان بار کونسل ملہ بہرام سمیت پی ٹی ایم رہنماؤں کو ریا کیا جائے پخشتون خواملی عوامی پارٹی پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج سات و واقعات میں نو افراد حلاق متعدد زخمی افغانستان کے خصوصی ایل چیز ظلم خلیلزاد کی اسلام آباد پاکستانی حکام سے دو طرفہ بات چیت کریں گے افغانستان قابل میں بم حملے میں ایک حلاق دس زخمی غزنی میں طالبان جنگجووں پر حملے میں تیراسی طالبان حلاق امریکہ اگر مذاکرات چاہتا ہے تو اسے بین الاقوامی قوانین اور احترام کا راستہ پنانا ہوگا ایران فرانس میں کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی آگ پر قابو پایا جا رہا ہے سودانی فوجی حکمران اور اجتماعی گروپس مذاکرات کی پیس پر مسئلہ حل کریں اقوام متحدہ شام میں اسرائیل کا شامی فوجی تنصیبات پر حملہ تین اہلکار حلاق سترہ زخمی آئیے اب سنتے ہیں خبروں کی تفصیل ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے کندیل بلوچ استاد سبا دشتیاری کے آٹھویں برسی کے موقع پر انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبا دشتیاری کا قتل بلوچ اجتماعی دانش پر حملہ تھا جس کا مقصد بلوچستان کے فکری اور شوری تربیت کے درسگاہ کو مٹا کر قبضگیریت نو آبادیاتی نظام اور نو آبادیاتی بیانیے کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ کو ختم کرنا تھا اس میں بلا شبہ قابض ناکامی سے چدوچار ہوا اور سبا صاحب لاکھوں دلوں میں زندہ رہ کر آج بھی بلوچ قوم کے فرزندوں میں شوری بالی دگی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے خلیل بلوچ نے مزید کہا کہ سبا دشتیاری بلوچ انٹلیکچول میں سب سے نمائیان اور بہادر انسان تھے انہوں نے علم دانش اور شور کو کتابوں کی زینت بنانے کے بجائے میدان حق کو باطل میں حق کی تائد اور باطل کی تقذیب میں بلوچ سرزمین پر قابض کو للکارا اور حق گوئی میں نئی تاریخ رکم کی پاکستانی فوج نے خاران کے مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کر کے اور گھروں پر چھاپے مار کر دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جن میں سے ایک فٹبال کا کھلاڑی ہے جس کا نام فیاض جمالی بتایا گیا ہے جبکہ ایک اور کا شناخ شبیر کے نام سے ہوئی ہے جسے ایک درزی کی دکان سے حراست میں لیا گیا تھا جسے بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے ایک اور واقعے میں تربت کے علاقے آپسر کوہ مراد کے قریب پاکستانی فورسز نے شبیر ولد محمد کو ان کی گاڑی سمیت اپنے ہمراہ لے گئے تھے جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے کلات میں پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر ایک نوجوان کو لاپتہ کیا ہے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت ماجد مینگل ولد داد محمد کے نام سے ہوئی ہے کوئٹا میں کلی خلی تھانہ شالکوٹ کے علاقے سے ایک پچیس سالہ نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے لاش پر گولیوں کے نشانات ہیں دوسری طرف دال بندین سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت محمد آزم حسنی کے نام سے ہوئی ہے جسے دو ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا کوئٹا میں کلی کمبرانی کے کلی بڑوں میں فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ جوابی فائرنگ سے حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا ہے جس کی شناخت خدا اعداد کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف بارکھان کے علاقے بغاؤ میں دو گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے فائرنگ کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے کوئٹا مشرقی بائی پاس میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے واپڈا کا ایک ملازم محمد حسین جامبہک ہوا ہے پشین میں کلی حیکلزہی روڈ ماندہ کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں تین افراد موقع پر جامبہک اور دو شدید زخمی ہو گئے ہیں ریسکیو اہلکاروں نے زخمی اور جامبہک افراد کو سوال ہسپتال منتقل کیا ہے کوئٹا پشتون آباد میں عثمان قلعہ کے قریب ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک وکیل نامی بچہ جامبہک ہوا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور رکون قومی اسمبلی پاکستان سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن کو حکومت کے ناراض اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور عید کے بعد بلوچستان اسمبلی میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اختر منگل نے مزید کہا ہے کہ حکومتی پارٹی کے ناراض ارکان سے ان کے رابطے ہیں اور ان کی کوشش تھی کہ عید سے پہلے صوبی میں تبدیلی لائیں لیکن عید کے بعد جمہوری طریقے سے اسمبلی کے قواعد کے مطابق اگر حکومت کو ہٹا سکے تو وہ تبدیلی لائیں گے اختر منگل نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اختر منگل نے مزید کہا ہے کہ وفا کی حکومت ہمارے چھے نکات پر پیش رفت سے متعلق ہمیں مطمئن کریں ہم بجٹ میں انہیں ووٹ دیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نوابزادہ حاجی لشکری ریسانی نے انجنئر فیروز بلوچ اور انجنئر جمیل احمد کے اغواہ کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے غیر قانونی اور غیر آئینی کارروائیوں سے بلوچ عوام اور ریاست کے درمیان بد اعتمادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بد اعتمادی میں اضافہ کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے لشکری ریسانی نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کے لوہہکین کے سمیت بلوچستان کے ہر فرد کا مطالبہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو منظریام پر لاکر ملکی عدالتوں کے ذریعے ان کا شفاف ٹرائل کیا جائے بلوچستان بار کانسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی مزمت کرتے ہوئے اسے عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کا اقدام قرار دیا ہے بلوچستان بار کانسل کے وائز چیرمن حاجی اطاولہ لانگو سمیت بار کانسل کے دوسرے عراقین کی جانب سے ایک قرارداد میں کہا گیا ہے بلوچستان بار کانسل ریفرنس دائر کرنے کی خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسییشن تمام صوبائی بار کانسلز سندھ لاہور پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کی جانب سے منظور کی گئی قراردادوں کی مکمل حمایت کرتا ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے ایک بیان میں پشتون تحفظ مومنٹ کے مرکزی رہنماؤں اور عراقین قومی اسمبلی علی وزیر محسن داور اور ان کے دیگر ساتھیوں اور چمن سے ملہ بحرام کی غیر قانونی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام گرفتار افراد کو فل فور رہا کیا جائے سندھ میں شکارپور کچھے کے علاقے شاہ بیلو میں پولیس اور ڈاکوم میں مقابلہ ہوا ہے جس میں دو پولیس افسر ہلاک اور تین پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق مقابلے میں لکھی غلام شاہ کے ایسے چو غلام مرتضی میرانی اور اے ایس آئی زلفکار پہنور ہلاک ہو گئے ہیں پشاور میں اعتقاف پر بیٹھے دو نوجوانوں میں تقرار کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں مسجد کے اندر ہی ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم اعتقاف میں بیٹھنے کے باوجود دنیاوی باتوں میں مشکول تھا منہ کنٹرنے پر اس نے دوسرے ساتھی پر فائرنگ کر دی پنجاب میں ساہی وال کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے چلڈرن وارڈ میں ائر کنڈیشنر کی خرابی کے باعث پانچ بچے جام بہک ہو گئے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے واقعہ کا نوٹس لے کر ریپورٹ طلب کر لی ہے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاکستانی فوجی گاڑی پر فائرنگ اور دیسی ساختہ بم حملہ ہوا ہے جس میں ایک حلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں جس کی تصدیق آئی ایس پی آر نے بھی کی ہے اور حملے کی ذمہ داری جماعت احرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینے قبول کی ہے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد وزارت خارجہ میں پاکستانی اور امریکی دو طرف مشاورتی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور دو طرف مشاورتی اجلاس میں دو طرف تعلقات علاقہ سلامتی کے امور زیر غور آئیں گے اور امریکی وفد آلہ سیول اور رسکری حکم سے بھی ملاقاتیں کرے گا افغانستان کے دارالحکومت قابل میں ہونے والے تین دھماکوں میں ایک طالب علم جام بھاک جبکہ دس زخمی ہوئے ہیں افغان طالبان نے عید کے موقع پر جنگ بندی کے مطالبوں کو بھی مسترد کرتے ہوئے حملوں میں تیزی کا اعلان کیا ہے دوسری طرف افغان اور نیٹو فورسز نے غزنی صوبے میں طالبان کے ریڈ برگیٹ کے جنگ جون پر اس وقت حملہ کیا ہے جب وہ افغان آرمی کے قائم پر حملے کی تیاری کر رہے تھے سرکاری حکام اور مقامی ذرائع کے مطابق حملے میں طالبان ریڈ برگیٹ کے تیراسی جنگ جون مارے گئے ہیں ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پاسداری کرے اور احترام کا مظاہرہ کرے تو ایران اس کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہو سکتا ہے لیکن اس پر مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر دوسرا فرق مذاکرات کے میز پر احترام سے بیٹھے اور بین الاقوامی قواعد و زوابط کی پاسداری کرے تو ہم دلیل اور منطق کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ بات چیت کے لیے کوئی حکم جاری کرتا ہے تو پھر اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے فرانس کے دار الحکومت پیرے سے پینتیس کلومیٹر دور ایک انڈسٹریل زون میں کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھماکے کے بعد آگ لگ گئی ہے اور فائر برگر کی سینکڑوں گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں دو گھنٹے گزر جاننے کے باوجود آگ پر قابو پایا نہیں جا سکا تھا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوٹیرس نے سودان کے فوجی حکمرانوں اور احتجاجی گروپوں پر زور دیا ہے کہ وہ سکول حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کی میز پر لوٹ جائیں اینتونیو نے سودان میں سودانی عوام کی جمہوری امنگوں کے مطابق ایک عبوری حکومت کے قیام پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین کو سویلین کے زیر قیادت عبوری حکومت کو جلد سے جلد اقدردار کی منتقلی کے لیے مذاکرات کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے شام کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اتوار کو اسرائیل نے شام کے جنوبی علاقے میں متعدد فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے سرکاری خبر رسان ایجنسی سانا نے ایک نامعلوم فوجی احددار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی شام کے علاقے الکنہی طرح میں فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا یہ علاقہ اسرائیل کے زیر قبض گولان کی پہاڑیوں کے قریب واقع ہے حملے میں تین فوجی ہلاک اور سطر زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ فوجی ساز و سامن کو بھی نقصان پہنچا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا نہ مت بھولیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں